لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت ایک ایسی خوبصورت جگہ جو ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے لیکن جنت میں لے جانے والے عمال جو ہیں وہ ذرا مشقت طلب ہیں کہ الاعمال السائقات الیل جنت شاقت جنت بوجھر مشقت طلب اور انسانی مزاج پر گران گزرنے والے عمال سے ٹھاپی گئی ہے اس زمن میں امام ترمزی ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم پیدا فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جنت کی طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ اور جنت کا نظارہ کرو اور جو نعمتیں میں نے جنتیوں کے لئے پیدا کی ہیں انہیں دیکھو جبرائیل علیہ السلام آئے جنت اور جنتیوں کے لئے پیدا کی گئی نعمتیں دیکھیں پھر اللہ عز و جل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم جو بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کو مشکلات اور مسائب سے ڈھاپ دیا جائے تب اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ پھر جاؤ جنت اور جنتیوں کے لئے میں نے جو نعمتیں تیار کی ہیں انہیں دیکھو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو جنت مشکلات اور مسائب سے ڈھاپی ہوئی تھی چنانچہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا پھر اللہ تعالی نے حکم دیا اب جہنم کی طرف جاؤ اور اسے دیکھو اور جو عذاب میں نے جہنمیوں کے لئے تیار کی ہیں انہیں بھی دیکھو کہ کس طرح اس کا ایک حصہ دوسرے پر سوار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم سب کچھ دیکھ کر واپس لوٹیں تو عرض کی تیری عزت کی قسم کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل ہو اللہ تعالی نے حکم دیا اور جہنم کو شہبات اور لذات سے ٹھاپ دیا گیا تب اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا دوبارہ جاؤ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ گئے سب کچھ دیکھا اور عرض کیا تیری عزت کی قسم فقال وعزتک سبحان اللہ اس کے بعد پتا ہے کیا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ اب تو اس سے کوئی بھی نہیں بچ پائے گا ہر کوئی اس میں داخل ہوگا یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اب اگر ہم بیٹھ کر اپنی زندگیوں پر غور کریں اپنے فیملی کی زندگی پر غور کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیسے ہم ان چیزوں میں کھرے ہوئے ہیں اور جنت سے کتنے دور جاتے چلے جا رہے ہیں ہر لمحہ ہم اپنی شہوات اور اپنی لذات کے پیچھے دور 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 امام ترمزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور یہ درجہ حسن کی روایت ہے علاوہ عزی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکار ہری حفت الجنت بالمکار ہی وحفت الناو بالشہوات جنت ناغوار چیزوں سے کھیری گئی ہے اور جہنم خوشگوار چیزوں سے کھیری گئی ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا تو جنت حاصل کرنے کے لیے سخت جد و جہت اور محنت کی ضرورت ہے اب امام ترمزی ایک اور روایت لاتے ہیں درجہ صحیح کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے آپ نے ارشاد فرمایا جو ڈرا وہ بھاگا اور جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا سنو اللہ کا مال بہت مہنگا ہے خبردار اللہ کا مال جنت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جو ڈرا وہ بھاگا من خافا ادلجا ومن ادلجا بلغ البنزل جو گناہوں سے بچا جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے اپنے دل میں وہ ڈرا کہ میں اپنے رب کو کیسے ناراز کرتوں تو بھاگا ان گناہوں سے مشکل ہے آسان نہیں ہے اس لئے کہا کہ اللہ کا مال مہنگا ہے اللہ اکبر لیکن یہ جو مال مہنگا ہے نا یہ جنت کا سودا ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے ہمارے بس کا کامی نہیں ہے بھائی ہم کیا ہماری ذات کیا اپنے رب سے دعا مانگے کہ باری تعالی ہم پہ رحم فرمائے ہمیں جنتوں میں داخل فرمائے ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نعمتوں بھری جنت چہنے والا شخص دنیا میں کبھی چین کی نین نہیں سو سکتا اب اسے یہی مراد ہے کہ میند کرتا ہے اپنے رب کو منانے کی ہر چیز سے کہتا ہے میں نے یار کو منانا ہے دنیا کی خواہشوں سے کہا دور ہو جا حضرت ابو حریرہ نزی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بھی امام ترمزی نے روایت کیا ہے درجہ صحیح کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا اور نہیں جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے تو یہ تو محنتوں کے سودے محنتوں کے سودے محنتیں کریں گے تو اللہ عز وجل عطا کریں گے یعنی آخرت میں انعام و اکرام حاصل کرنے والے عامال دنیا کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کڑکڑوے کسیلے حضرت ابو مالک عشاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حلوة الدنیا مرت الاخرہ ومرت الدنیا حلوة الاخرہ کہ یہ جو دنیا کی مٹھاس ہے آخرت کی تو کڑواہت ہے اور دنیا کی کڑواہت آخرت کی مٹھاس ہے یعنی یہاں پر ضبط کر لو ایک کڑواہ گھونٹ پی لو گناہوں سے بچ جاؤ گناہوں کی لذت سے محفوظ رہو پھر آخرت میں انعامات ہیں یا مزے لوٹ لو گناہ کر لو وہاں پھر مزے نہیں ہے تو مومن کے لئے تو دنیا کیا ہے قید قالا ہے اچھا پچھلی روایت جو ہے یہ جو بھی ذکر کی میں نے حضرت ابو مالک اشاری والی تو یہ اسے امام احمد نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے اچھا یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں پھر آج کا درس یہ اختتام پذیر کرتے ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابعے ہیں امام مسلم نے اس کے حدیث کی تخریج کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہ دنیا مومن کے لئے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت ہے اب ہمارے ہاتھ میں ہم اسے جنت بنا لیں یا اسے قید خانہ بنا لیں اور قید خانہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں رہو اپنے فرائض سارے پورے کرو اپنے واجبات سارے ادا کرو پر اس میں دل نہ لگاؤ کل کو رب کے پاس جانا پڑے تو جھاڑو اور اٹھ جاؤ مجھے اپنے والد صاحب کی یہ بات یاد آتی تھی کہ بیٹا بس ایسا ہی ہو کہ جب رب بلائے تو جھاڑے بندہ اور اٹھ جائے آیا اس وقت ہم بچے تھے سمجھ نہیں آتی تھی آٹھ دو سال دس سال عمر ہوگی کہ جھاڑو اور اٹھ جاؤ اب بات سمجھ میں آتی ہے جب دنیا اتنی سمیٹ لی ہے کہ جھاڑو اور اٹھ جاؤ ہماری زندگییں ایسی ہیں ان کی زندگییں ایسی تھی کہ جب ان کے رب نے ان کو بلایا تو وہ جھاڑے اور اٹھ گئے اور چلے گئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ موسیقی 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 موسیقی